موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلی دوستو روک کرتے ہیں آس کی تازہ ترین خبروں کی طرف ایڈی نے بدھ کو مغری بنگال کے وزیر پارتھر چٹر جی کی قریبی اور پیتہ مغر جی کے دوسرے فلیٹ پر بھی چھاپا مارا اس دوران ایڈی نے تقریباً انتیس کروڑ روپے نقد برامت کیا اتنی بڑی رقم گننے میں ایڈی کے اہدداروں کو تقریباً دس گھنٹوں کا وقت لگا اس کے لیے نوٹ گننے والی تین مشینیں منگوائی گئی اساتیزہ بھرتی بدعنوانی کی تحقیقات میں انفورسمنٹ ڈیرک ٹریٹ کے اہدداروں نے بدھ کو کولکتہ اور اس کے مضافات کے تین مقامات پر چھاپا ماری کی اس دوران ارپیتہ مخرجی کے بلے گھریہ میں واقع ایک اور فلیٹ سے اہدداروں نے تقریباً انتیس کروڑ نقد پانچ کلو سونا برامت کیا دراصل ایڈی نے اساتیزہ تقریری بدعنوانی معاملے سے متعلق حال ہی میں ریاست مغری بنگال کے وزیر پارسر چٹرزی کو گریفتار کیا تھا ارپیتہ مخرجی چٹرزی کی قریبی ہے پانچ دن قبل ہی ایڈی کو ارپیتہ کے فلیٹ سے اکیس کروڑ سمیت قیمتی اشیاء ملے تھے ایڈی نے ارپیتہ کو تیش جولائے کو گریفتار کیا تھا اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ اس نے منکی پاکس وارس کی تشخیصی کٹس اور ویکسن تیار کرنے کے لیے دواساز کمپنیوں سے دلچسپی کے اظہار کو مدعو کیا ہے ای او آئی کو تجربہ کار ویکسن منفیکچر اور انٹرو ڈائیگونسٹ کٹ منفیکچر سے منکی پاکس کی خلاف ویکسن تیار کرنے میں مشتری کا تعاون کے لیے مدعو کیا گیا ہے ای او آئی جمع کرانے کے آخری تاریخ دست اغشت ہے میڈیکل ریسرچ بارڈی نے ایک ریلیز میں بتایا کہ آئی سی ایم آر نے دلچسپی کے اظہار کو مدعو کیا ہے جس میں منکی پاکس کے الگ آئی سو لیٹڈ وائرس اسٹرینڈ کو دلچسپی رکھنے والے بھارتی ویکسن اور انٹرو ڈائیگونسٹ سنات کے شراکتداروں کو دیسی ویکسن اور تشخیصی کٹس کو ڈیولپمنٹ کے لیے حوالے کرنے کی تجویز دی گئی ہے آئی سی ایم آر نے کہا کہ وہ آئی ویڈی کٹس اور ویکسن کی ترقی میں سنات کے شراکتداروں کو تکنی کی مدد فراہم کرے گا یہ ترقی نیشنل انسٹیٹوٹ آف وائیولوجی کے ایک متاثرہ مریض کے تیوی نمونے نے منکی پاکس وائرس کو کامیابی کے ساتھ الگ کرنے کے بعد سامنے آئی ہے جس سے بیماری کے خلاف تشخیصی کٹس اور ویکسن تیار کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے سینٹرل وائرس ریچرچ انسٹیٹوٹ کے سینئر سائنسدانوں نے کہا ہے کہ وائرس سے الگ ہونے سے بھارت کے بہت سی دوسری سمٹوں میں تحقیق اور ترقی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے بیماری کی تشخیص اور علاج کے پروٹوکول بنانے میں مدد ملے گی اب رکھ کرتے ہیں انہی خبر کی طرف ایم آئی ایم کے رکن پارلیمان اسد الدین اوویسی نے اتر پردیس کی یوگی ادترنات حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی قیادت والی ریاست حکومت مسلم اور گیر مسلم کی تیہ الگ الگ رویہ اختیار کرتی ہے جس کے تازہ مثال کانوڑیوں پر فول اور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈجر چلنا ہے خبر رسائی ایم آئی نے بات کرتے ہوئے سد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی قیادت والی متر پردیس حکومت عوامی پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کانوڑی آتریوں پر فول برسا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ یکسہ سلوک کرے وہ ہم پر یعنی مسلمانوں پر بھی فول نہیں برساتی بلکہ ہمارے گھروں کو توڑا کرتی ہے واضح رہے کہ پیر کو اتر پردیس کے عالی احدیداروں نے ہیلیکوپٹر سے کانوڑی آتریوں پر گلاب کی پتیا برسائی تھی میرٹ کے آئی جی رینج پروین کمار اور ڈی ایم دیپک مینہ نے ہیلیکوپٹر کے ذریعے فول برسائے تھے اس اقدام کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے بعد تنقیدیوں کی اختتار لگ گئی ہے کانوڑی آتریوں پر گلاب کے فول کی پتیا برسانے کا رواج وزیراعلا یوگی ادیتنات کے دوری حکومت میں پانچوے سال میں داخل ہو گیا ہے سن دوزار سترہ میں پہلی بار اترپردیس کے وزیراعلا بننے کے بعد یوگی ادیتنات نے دوزار اٹھارہ میں افسران کو ہیلیکوپٹر سے کانوڑی یاتریوں پر فول برسانے کا حکم دیا تھا ان کے حکم کی تعمیر ریاست کے آلہ بیورو کریٹس نے من و ان سے عمل کیا تھا کعورد یاترہ کے لیے آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہیلیکوپٹر سے فول برسا رہے ہیں یو پی کی باشت پا سرکار بہت اچھا ہے آپ پولیس کے حدیدار آفیسر ان کی پیروں کی مالش کر رہے ہیں بہت اچھا ہے راستے میں لوہار کی دکانیں غازی آباد میں آپ نے لوہار کی دکان کو بند کر دیا بہت اچھا ہے میرٹ میں پولیس سیشن میں ایک مسلمان آفیسر کا نام تھا کسی نے آفیسن کے آپ نے نام ہٹوا دیا بہت اچھا ہے بھئی یہی تو رحمدیلی دکھائیے نا آپ بھیدباؤ کیوں کر رہے ہیں بھئی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے چند منٹ کے لیے تو ایک پولیسی ڈسٹرب ہو رہی ہے دنگا ہو رہا ہے اور کرمنیل انٹنٹ ہی نے اس میں دنگا کرنے کا 295 انفیٹریے لگاتے ہیں آپ تو آپ ہم سے بھیجی بھاچپائی کے اتھا رہے ہیں کہ آپ ایکوالی ٹریٹ کریے ڈسکریبنیشن کریے جو آپ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کا ساتھ ہے سب کا وکاس کے بھکواس ہے اگر سب کا ساتھ ہے سب کا وکاس ہے تو بھئی ہمارے بھی پیر کی مالیش کریے نہ کر آپ پیر کی مالیش کرنے کے جگہ ہم کو لی جا کر پولیس سیشن میں لٹوں سے پیر پر مارتے ہیں ہم پر پھول نہیں برساتے ہمارے گھر پر بلڈوزر چڑھا دیتے ہیں یہ کونسا انصاف ہے آپ کا نہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اسی مہینے میں امروحہ میں جبرہ گاؤں میں ایک مدرسے کو اس لئے توڑ دیا گیا کیونکہ وہاں پر نماز پڑھی جا رہی تھی اب بتائیے کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ تو ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں آپ کی اگر بھاونہ ہے تو میری بھاونہ آپ کی بھاونہ سے کم ہے یا میری بھاونہ آپ کی بھاونہ سے زیادہ سب کی بھاونہ برابر ہے بھارت میں اس دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف ڈیلی ہائی کورٹ نے صحافی اور فیکٹ چیک ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر سے ضبط شدہ سامان اور دستاویزہ زبیر کو سوپنے کے مطالبے پر ڈیلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے جشتیس پروشندر کور نے ڈیلی پولیس کو چار ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا کیس کی اگلی سماعت پندرہ ستمبر کو ہوگی بتا دے کہ سپریم کورٹ نے یوپی میں درج چھے ایف آئی آر کے معاملے میں محمد زبیر کو بری زمانت دے دی ہے سپریم کورٹ نے یوپی میں زبیر کے خلاف درج تمام ایف آئی آر دہلی پولیس کے سپیشل سیل کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے زبیر کے خلاف آئندہ ایف آئی آر میں گریفتاری سے تحفظ بھی دیا تھا اس کا مطالبہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ خود بخود دہلی پولیس کے سپیشل سیل کو منتقل ہو جائے گی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام ایف آئی آر ایک جیسی ہے سماعت کے دوران ایڈووکیٹ رندہ گروڑ نے زبیر کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ لیپ ٹاپ اور موبائل ضبط کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک آلات کے ضبطی ایک نمونہ بن چکی ہے گروڑ نے کہا کہ زبیر کا پہلا فون گم ہو گیا تھا لیکن ان کا موجودہ فون ضبط کر لیا گیا تھا زبیر کو ستائیس جون کو گریفتار کیا گیا تھا زبیر پر مذہبی جذبات کو ٹھینس پہنچانے کا الزام ہے پولیس کے مطابق زبیر کو ستائیس جون کو پوچگچ کے لیے بلائیا گیا تھا پوچگچ کے بعد زبیر کو ستائیس جون کی شام گریفتار کیا گیا تھا اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف شمالی فلپائن کے ابراہ صوبے میں بدھ کو زلزلہ کی شدی جھٹکے محسوس کیا گئے یہ اطلاع فلپائن انسٹٹوٹ آف ولنکیلو جی اینڈ سیسمولی جی نے دی ہے شمالی فلپائن کے ابراہ صوبے میں بدھ کو زلزلے کے شدی جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں یہ اطلاع فلپائن انشٹیٹوٹ آف وولنکلوجی انڈ سیسمولوجی نے دی ہے ادارے نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بج کے آلیس منٹ پر زلزلے کی شدید ریختر پیمانے پر سیون پوائنٹ تھری نا پی گئی ہے ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت سیون پوائنٹ تھری بتائی گئی تھی لیکن بعد میں تجربے کے بعد اس کی شدت سات بتائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز لوزون کے مرکز جریر پر لگنا نک شہر سے تقریباً دو کلومیٹر شمال مشرق میں پچیس کلومیٹر کی گہرائی میں واقع ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے میٹرو مینیلا سمیت اردگرد کے علاقوں میں بھی محسوس کیا گئے ہیں فلپائنی صدر فرنڈنڈ مارکوس جونئر جن کا آبائی شہر شمالی فلپائن میں ہے انہوں نے امدادی ٹیمپو کو عبرہ بھیجنے کا حکم دیا اور ارادہ کر رہے ہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس سفر کو امدادی کاروائے میں خلل نہ پڑھنے کی وجہ سے مؤخر کر دیا اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف روس کی خلائی ایجنسی کے نئے مقرر کردہ چیف نے صدر ولاد امیر پوتین کو بتایا کہ روس نے دو جار چوئیس کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے علاہ دا ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق کی اعلان یوکرین میں روس کی جانب سے فوجی مداخلت کے ردی عمل میں موسکو پر آئید سخت پابندیوں کے نتیجے میں روس اور مغربی ممالی کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدگی کے باز سامنے آیا ہے روس اور امریکہ نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر شانہ بشانہ کام کیا ہے جو انیس سو اٹھانوے سے مدار میں ہے جولائی کے انیس سو اٹھانوے وزد پہ جولائی کے وزد میں روس کو سموس کے سربراہ تینات ہونے والی یوری بوریوسوف نے صدر پوتین کو بتایا کہ یقینا ہم اپنے شراکتداروں کے لیے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے لیکن دوزار چوئیس کے بعد اس اسٹیشن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ہم ایک روسی آربرٹل اسپیش اسٹیشن کی تیاری پر کام شروع کر دیں گے جسے انہوں نے روسی خلائی پروگرام کی بنیادی ترجیح قرار دیا ہے جواب میں ولاد امیر پوتین نے اس خیال کے تائد کی فلال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ